اسلام علیکم ایویون ویلکم تو مائی کورس آپ لوگ سوچی رہوں گے اس کورس کا نام بلوپرینٹ کیوں ہے اور یہ چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا ایک مقصد تھا یہ نام رکھنے کا اور آپ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کے ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن کس طریقے سے بنگی ہے اسی طریقے سے یہ جو کورس ہے ہم بلوپرینٹ سٹیڈی کریں گے کانٹینٹ کییشن کا یا کانٹینٹ رائٹن کا اب وہ بلوپرینٹ کیا ہے یا وہ کونسے فاؤنڈیشن ہے یا وہ کونسے پرنسپلز ہیں جن کی بیس پہ کانٹینٹ رائٹنگ آپ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کورس میں وہی میں بسکس کروں گی اور آپ سب کوئی ہی بتانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گی کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے اور اس کے کونسے پروسیس ہیں جسے گزر کے ایک امڈیشن کانٹینٹ رائٹنگ بنتی ہے سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے تو ہم یہ کریں گے کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے پھر کانٹینٹ رائٹنگ کے بعد کونسے پروسیسز ہیں جو کہ کانٹینٹ رائٹنگ تگہ ضروری ہیں یہ ہو گئی دو چیزے ہو گئی دیسے چیز جو اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو کی ایک اچھے کانٹینٹ کو جنم دیتی ہے what creates a good content then ہم مزید جو بات کریں گے ہم کریں گے کہ کانٹینٹ رائٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ہم اور جو بات کریں گے ہم کریں گے کہ کانٹینٹ رائٹرز کی امپورٹنس کیا ہے مارکٹنگ میں اور مارکٹنگ کے لیے کس قسمتہ کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے یہ بھی ہم اس میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم جو مزید بات کریں گے کہ جب آپ کو یہ سارے processes آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے آگے موپ کرنا ہے اور وہ پھر فردر ہم اس میں اور details میں بات کریں گے basically ہمارے یہ six یا seven جو ہے modules ہوں گے اور ہر module میں certain important tips and tricks ہوں گی جو کہ میں آپ کو بتا ہوں گی تاکہ آپ ایک اچھے content writer بن سکے تو یہ انٹرڈکٹری ویڈیو تھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو explain کر دوں the blueprint کیا ہے تو see you in the first module take care and bye bye